پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس نوزت البساتین میں قصہ لکھا ہے ایک مرتبہ ابو جعفر ابن خطاب اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو باہر دروازے پہ کوئی سائل آیا مانگنے والا آیا کہا کہ بھی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو تو ابو جعفر ابن خطاب نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ بہر میں کچھ ہے انہوں نے کہا کہ چار انڈے پڑھیں کہا کہ یہ انڈے جو ہے سائل کو دے دو چنانچہ اہلیہ نے وہ انڈے اٹھائے اور اس سائل کے حوالے کر دیئے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھڑکٹایا کسی نے تو پتہ چلا کہ ابو جعفر ابن خطاب کے کچھ دوست ہیں انہوں نے کوئی حدیعہ بھیجا ہے تو شخص سامنے ہے ایک ٹوکرا جو ہے پورا بھیجا وہ انڈوں کا بھرا ہوا تھا تو ابو جعفر ابن خطاب کی اہلیہ نے وہ وصول کر لیا ابو جعفر نے پوچھا کہ اس میں کتنے انڈے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ تیس انڈے ہیں کہا کہ تیس انڈے ہیں تم نے کتنے انڈے سائل کو دیئے تھے انہوں نے کہا میں نے چار انڈے دیئے تھے چار دیئے تو تو حساب پورا نہیں ہوا کیونکہ چار انڈے دیئے تو چالیس انڈے آنے چاہیئے تھے کیونکہ ایک کے بدلے میں دس آتے تو یہ تو تیس انڈے حساب پورا نہیں ہوا اس پر اہلیہ نے کہا نہیں آئے تو چالیس ہی انڈے ہیں لیکن جو ٹھیک انڈے ہیں وہ تیس ہیں اور باقی جو دس انڈے ہیں وہ ذرا ٹوٹے ہوئے ہیں اس لئے میں نے ان کو کاؤنٹ نہیں کیا تو میں نے کہہ دیا کہ تیس انڈے ہیں ویسے آئے چالیس ہی ہیں پھر میں کہا اچھا وہ دس کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں تو اہلیہ نے کہا کہ اصل میں میں نے چار انڈے دیئے تھے اس پر ایک انڈہ ٹوٹا ہوا تھا ایک انڈہ ٹوٹا ہوا تھا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک انڈے کے بدلے میں دس انڈے بھیجے جو صحیح اور سالم انڈے تھے ان کے مقابلے میں سالم آگئے جو ٹوٹا ہوا تھا اس کے مقابلے ٹوٹے ہوئے آگئے اس پر جو ہے علماء نے رکھا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گویا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جتنا نفیس اور پاکیزہ مال دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی پاکیزہ اور نفیس مال لوٹائیں گے اور دوسرا یہ اعتقاد اور یقینی ہونا چاہیے کہ ایک کے بدلے میں دس تو کم سے کم ملیں گے کیونکہ ورنہ سات سو گناہ تک اور بلکہ اس سے زیادہ تک کا وعدہ ہے لیکن ایک کے بدلے میں دس کا تو وعدہ یقینی ہے تو فرمایا کہ اس اعتقاد یقینی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جب بندہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کے بدلے میں دس فورا لٹاتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہیں وہ اپنے سر پر قرض نہیں رکھتے اس کو کوئی بھی قرض حسنہ دیتا ہے تو اللہ ایک کے دس لوٹاتا ہے لہٰذا یہاں پر جو ہے ابو جعفر بن خطاب نے اس اعتقاد یقینی کے ساتھ دیا کہ ایک کے بدلے میں دس ملیں گے کیونکہ ایک کے بدلے میں دس ملیں لیکن چونکہ مال جو ہے وہ دس انڈے ایک انڈہ جو ہے وہ خستہ دیا تھا اس کے بدلے میں جو ہے خستہ انڈہ ملے اس لئے اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ آج ہم راہل اللہ میں جب کوئی چیز دیتے ہیں تو ٹوٹی فوٹی بیکار نوٹ بھی وہ مریل سا نکال کے دیتے ہیں وہ سوچتے ہیں یار کوئی فقیر کوئی دینا ہے حالانکہ فقیر کا ہاتھ ہوتا ہے اصل میں تو اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں اللہ اس فقیر کے ہاتھ کے ذریعے سے وصول کر رہا ہوتا ہے ہاتھ فقیر کا ہوتا ہے وصول اللہ کرتا ہے تب ہی تو اللہ آپ کو بدلہ دیتا ہے لہذا جتنا نفیس اور پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی خدردانی کر کے نفیس اور پاکیزہ لٹاتے ہیں اس لئے جو بزرگوں نے لکھا کہ اس واقعے سے یہ دو سبق ملتے ہیں ایک اعتقاد یقینی ہونا چاہیے کہ جو دیا اس کا بدلہ دنیا میں اللہ لازمی دیں گے اور دوسرا جو نفیس اور پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں دینا چاہیے تو اللہ نفیس اور پاکیزہ ہی واپس لوٹاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر